میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن اس وقت میں فیٹ سیمولیشن کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ویو انٹر فیرنس کی ایک سیمولیشن ایک انیمیشن دکھاؤں گا تو یہاں پر میرے پاس ویو انٹر فیرنس کی سیمولیشن ہے جس میں میرے پاس لائٹ سورس ہے جس میں آپ لائٹ ساؤنڈ اور وارٹر تینوں پر یہ ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لائٹ پر دیکھیں گے لائٹ سورس ہے میرے پاس اور اس کو میں آن کرتا ہوں اس کے ساتھ میرے پاس یہاں پر لائٹ کی جو فرکنسی ہے یا کلرز یا ویو لینٹ آپ جو بھی کہنا چاہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور ان کا امپلیچیوڈ بھی میں چینج کر سکتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک کافی بڑا پینل ہے اور اس پینل میں مختلف آپشنز ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ایکسپریمنٹ کے لئے تو سب سے پہلے ہم لائٹ کو آن کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے اس کو آف کیا کیونکہ یہاں پر میرے پاس ایک انٹینسٹی گراف بھی ہے اس کو بھی میں آن کر لیتا ہوں تو اس وقت انٹینسٹی آلموسٹ زیرو ہے اور جو سورس کی انٹینسٹی ہے یہ سورس کی انٹینسٹی ہے یا الیکٹرک فیلڈ کہہ لیں تو اس وقت یہ بھی میرے پاس زیرو ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں تو جیسے میں نے لائٹ کو لائٹ سورس کو آن کیا اب آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو انٹینسٹی جو ہے وہ ملنی شروع ہو جائے گی اور آپ دیکھیں کہ انٹینسٹی ہر جگہ پر آپ کو ایک ہی جتنی ملے گی بیچ میں تھوڑ اسی زیادہ اور سائٹس پر تھوڑ اسی کم ہے پر آپ کو ایک ہی قسم کی انٹینسٹی جو ہے سورسے اس سکرین پر مل رہی ہے چلیں جی اب اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہمارے بس ویسے تو رولر بھی ہے میجرنگ ٹیپ ہے آپ ڈیٹیکٹر یہاں سے لے سکتے ہیں اور ڈیٹیکٹر ایڈ کر کے یہ میرے پاس ایک ڈیٹیکٹر ہے تو اب یہاں پر مختلف جگہ پر انٹینسٹی جو ہے وہ میر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو انٹینسٹی نظر آ رہی ہے تو اس کی ایک فکسٹ بیلیو ہے جبکہ آپ یہاں پر کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کبھی کرسٹ آ رہا ہے یعنی اوپر والی پیک آ رہی کبھی ٹرف جو ریڈ کلر ہے وہ کرسٹ ہے وہ اوپر والی پیک ہیں اور جو نیچے والی ہے وہ ٹرف ہے یعنی وہ نیچے والی پیک ہیں تو یہاں پر آپ انٹینسٹی جو ہے وہ بھی میر کر پا رہے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ون لائٹ کی بجائے ٹو لائٹس بھی لگا سکتے ہیں پر سب سے پہلے میں ون سلٹ کرتا ہوں تو جیسے ہی میں ون سلٹ کرتا ہوں میں اس ڈیٹیکٹر کو ادھر کر لیتا ہوں تو اب آپ دیکھنا ہے کہ اب سکرین کی انٹینسٹی پر کیا فرق پڑتا ہے آپ دیکھیں اب ہمارے پاس انٹینسٹی سائٹس پر زیرو ہو چکی ہے اور بیچ میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک پیک آگئی ہے ایک بیل شیپ آپ کے پاس گراف جو ہے وہ بن گیا ہے اور اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہاں پر انٹرفیرنس جو ہے وہ میکسیمم ہے اور یہاں پر آپ کے پاس انٹرفیرنس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس destructive interference ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ پر کے پاس constructive interference ہو رہی ہے تو اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ values آ رہی ہیں چیزوں کی اسی طریقے سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو میں اس کو amplitude کا بڑھا سکتا ہوں source کا اور اس کے ساتھ میری جو intensity ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے intensity جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو میں amplitude جو ہے source کا کم کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے میری intensity جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مختلف color کی جو sources ہیں ان کا response بھی دیکھ سکتے ہیں مثلا اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں تو اس کے بعد میں نے جب یہ red color کی light لی اب میں green color کی light لیتا ہوں تو اب green color کی light جو ہے اس کا response اگر آپ دیکھیں گے تو وہ response آپ کو تھوڑا سا different ملے گا اس کے amplitudes آپ کو different نظر آئیں گے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس قسم کی light source جو ہے وہ لے رہے ہیں تو ہم آپ کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اسی light source کی طرف چلتے ہیں اور میں اس کو double slit two slits کر دیتا ہوں تو جب جیسے ہی آپ نے two slits کیے یہاں پر آپ کو multiple peaks نظر آئیں گے اب یہ دیکھیں اور یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو multiple fringes بھی نظر آئیں گی interference pattern کی جو black color ہے یہاں پر یہ waves جو ہیں وہ destructive interference شو کر رہی ہیں پر یہ destructive interference کیوں شو کر رہی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں slits کو independent sources لے رہی ہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک light نہیں لگی ہوئی بلکہ یہاں پر دو lights لگی ہوئی ہیں جن کی waves آپس میں interfere کر رہی ہیں اور اس لئے ہمیں یہ اس قسم کا interference pattern دکھا رہی ہیں جس میں جو نیچے peaks ہے یہاں پر destructive interference ہے اس کا مطلب یہاں پر black color ہے یہ جو peak ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ آپ کو black color نظر آئے گا اور آپ یہاں پر یہ اپنا meter لگا کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور جیسے ہی میں اس کو اس طرف لے کے آنگا تو آپ کو یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو sinusoid مر رہی ہے اور اگر میں اس کو یہاں پر لے کے جاؤں تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو ہلکی سی کام مر رہی ہے تو یہاں سے آپ amplitude سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بھقیدہ figure میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو red lines ہے یہ constructive interference کی وجہ سے ہیں جہاں پر waves add ہو رہی ہیں اور دوسری جو black جگہ ہے یہ وہ ہے جہاں پر destructive interference ہو رہی ہے جہاں پر کم ایک دوسری کو waves cancer کر رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر destructive interference ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ کو بالکل intensity نہیں ملے گی آپ کو waves کی intensity نہیں ملے گی اسی طریقے سے اگر آپ ادھر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو wave کی intensity بلکل نہیں ملے گی پر اگر میں یہاں پر لے ہوں گا تو دیکھیں آپ کو wave کی intensity جو ہے کیونکہ یہاں پر waves ایک دوسرے کو add کر رہی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ مختلف colors کی sources لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے کیا اب آپ دیکھیں کہ آپ کو pattern تھوڑے سے different ملیں گے دیکھا آپ نے بالکل آپ کو آپ دیکھیں یہ جو دونوں آپ کے interference pattern ہے یہ کتنے زیادہ ہیں کتنے بڑے ان کا amplitude ہے تو ان کی intensity کتنی زیادہ ہے جب ہم نے green color کی light use کی اور یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو different interference pattern ملے اب میں yellow color پر آ جاتا ہوں yellow color کا interference pattern دیکھتے ہیں yellow waves کا اور double slit کے بیچ میں دیکھتے ہیں تو یہ green کی طرح کا ہے پر green سے بھی زیادہ اوپر نکل گیا ہے اس کی interference pattern جو ہے اب ہم blue کی طرف آتے ہیں اور blue کو دیکھتے ہیں کہ اس کا interference pattern جو ہے وہ ہمیں کیسے ملتا ہے تو اس طریقے سے آپ مختلف قسم کے interference patterns جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ دو sources اب یہ دیکھیں blue کا بالکل different ہے blue light کی source کا interference pattern جو ہے وہ بالکل different ہے double slit میں سے اچھا آپ یہاں پر barrier کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پر slit جو ہے ان کی width کو بھی set کر سکتے ہیں بڑا یا چھوٹا ہے کر سکتے ہیں barrier کی location یعنی اگر میں slit کو بڑا کر دوں یہ دیکھیں slit چھوٹی ہو گئی تو interference pattern different ہو گیا slit بڑی ہو گئی تو interference pattern جو ہے وہ different ہو گیا study کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے barrier کی location جو ہے وہ کہاں پر ہے اگر barrier قریب آ جائے گا source کے تو اب آپ دیکھیں interference pattern جو ہے آپ کا وہ different ہوتا جا رہا ہے اگر barrier جو ہے وہ قریب آ جائے گا screen کے تو interference pattern different ہو جائے گا آپ slit کی separation جو ہے ان کو بھی change کر سکتے ہیں یعنی اس والی کو یہ بیچ والا جو separation ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں تو جتنے بھی parameters ہیں آپ ان کو change کر سکتے ہیں یہاں پر آپ ایک mirror بھی add کر سکتے ہیں تاکہ یہ reflect ہو جائیں تو اگر آپ mirror یہاں پر add کر دیں گے کہیں بھی تو اب یہاں پر اس سے آگے نہیں جائیں گی ہے یہ ساری کی ساری جو waves ہیں یہ سے لگ کے واپس آئیں گی آپ دیکھیں یہ سارا black ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ mirror جو ہے میں نے یہاں پر لگا دیا ہے تو اس سے reflect ہو کے واپس آ رہی سکرین تک کوئی wave نہیں پہنچ سکی تو آپ اس طریقے سے آپ یہاں پر اس کی vector form جو ہے اس میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے آپ کے پاس tools ہیں sound waves کو آپ دیکھ سکتے ہیں sound waves میں آپ wave interference بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ وہی tools use کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دو speakers ہوں تو آپ ان کے interference pattern ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور particle form میں بھی ان کے interference pattern بچوں کو دکھا سکتے ہیں اور خود بھی visualize کر سکتے ہیں تو آپ کو جو red color ہے وہاں پر آپ کو بہتا چاہ رہا ہے کہ destructive interference ہو رہی ہے اور جو blue color ہے وہاں پر آپ کو بہتا چاہ رہا ہے کہ constructive interference ہو رہی ہے اسی طریقے سے slits کر سکتے ہیں frequency آپ بڑھا سکتے ہیں اگر میں frequency بڑھاؤں گا تو پھر آپ کے پاس کیا options آئیں گے اور اسی طریقے سے آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس کو بڑھا بھی کر سکتے ہیں اور graph جو ہے اس کو بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا graph جو ہے وہ بھی آ رہا ہے screen بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر water جو ہے پانی اس کو بھی اس کا بھی interference pattern جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا graph جو ہے وہ نیچے چلا گیا تو آپ source کا graph دیکھ سکتے ہیں اور frequency جو ہے tap کی وہ بھی بڑھا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب کافی آسانی ہوگی simulation کو استعمال کرتے ہوئے اور آپ بچوں کو جب بھی یہ experiment کروائیں گے بتائیں گے تو آپ ان کو fat simulation کے ساتھ یہ concept دکھا بھی سکتے ہیں اور visualize بھی کروا سکتے ہیں